بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فوٹ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رسک میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیارے پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے جنگلی بلاو کی ریسپی لے کے آئے ہوں اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا دھیر سارے ٹپس اور ٹریکس کہ آپ کے چاول کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے اور اسی طرح ماشاءاللہ سے کھلے کھلے آئیں گے اور دیکھنے والا کہے گا سبحان اللہ تو بہت ہی آسان چیزیں ہیں بلکل بھی آپ نے بڑے اشانی ہونا ریسپی کو کمپلیٹ دیکھنا آپ نے انشاءاللہ آج آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا چاولوں کو لے کے بلاو کو لے کے ایک کیجی میں نے سفینہ کے رائس لیے ہیں جن کو میں نے بیس منٹ پہلے اچھے سے دھو کے بھگو کے رکھا ہے باقی چیزیں ریسپی میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ رحمان الرحیم اپنی پیاری سی گڑائی کے اندر ڈالیں گے ڈیر کپ کوکنگ آئل کا اور اس میں جائیں گے کھڑے امسالیں جس میں کالی لائچی ہری لائچی اور ایک بادیان کا پھول ہے اور یہ ہیں دو تیز پات لانگ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں ایڈ نہیں کر رہا دو میڈیم سائز کے پیاز جائیں گے اور ان کو ہم کریں گے فرائی اچھے سے یہ لے جائیں گے آپ کے پانچ سے چھ منٹ اور کلر جو ہے وہ لائٹ براؤن کریں گے ڈارک نہیں کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھا کلر آ گیا یہ دیر چھوچ اس میں چلا گیا جی ادھک لیسن کا پیسٹ اس کو بھی چال سے پانچ منٹ ہم پکائیں گے اور اب اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن وان کے جی چکن لیا ہے میں نے اور اس کو اچھے سے پکائیں گے جب تک کہ اس کا کلر وائٹ نہیں ہو جاتا ایسا کرنے سے اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے اور اس کا فلیور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہاں پہ یہ لے جائے گا آپ کے کوئی ساتھ سے آٹھ منٹ تو کوئی بات نہیں چیزوں کو پورا ٹائم دیا کریں جلد بازی میں بالکل بھی کام نہیں کرتے ورنہ چیز میں نہ تو ٹیسٹ آتا ہے اور نہ ہی خوبصورتی تو یہاں پہ دیکھیں اس کا جو کلر ہے ابھی لائٹ ہے تو مزید اس کو ہم پکائیں گے تو یہ دیکھیں جی آٹھ سے نو منٹ ہو چکے ہیں اب ہاف چمچ جائے گا لال مرچ کا پاوڈر ڈیر چمچ جائے گا نمک کا اور یہ ہے ہمارے پاس خوشک دھنیا پاوڈر ایک چمچ اور یہ ہے کالی مرچ ہاف چمچ سے زیادہ اور یہ ہے زیرا زیرا بھی ماشاءاللہ ڈیر چمچ جائے گا لال مرچ میں نے اس میں کم ڈالی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کیونکہ میں یہاں پہ زیادہ کام کالی مرچ سے لوں گا اور اس ڈش کا فلیور بھی ایسے ہی آتا ہے یہاں پہ ان مسالوں کا آپ نے اچھے سے پکانا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ اس سے چکن بھی اچھے سے روست ہو جائے گا اب اس میں ڈالیں گے ہاف کپ پانی کا اور اپنے چکن کو گلا لیں گے تاکہ ہماری سبزیاں ایڈ ہونے سے پہلے ہمارے چکن ہے وہ ہاف دن ہو جائے اب یہاں پہ اس میں خوبصورت سے ادرک لمبے سائز کی کاٹ کے ڈال دیں گے اور یہ ہے ہمارے پاس ہری مرچ ہری مرچ کی کٹنگ دیکھ لیں آپ بہت پیاری ہے آپ بھی ایسے ڈیفرنٹ طریقوں سے کیا کریں اب اس کو ڈھکن لگا دیں گے کوئی سات سے آٹھ منٹ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں ہمارا جو چکن ہے یہ ہاف دن ہو چکا ہے یہاں پہ اب اس میں ڈال دیں گے آلو ہاف کجی میں نے آلو لیے یہ مٹر ہے یہ وان کجی مٹر ہیں اور نکالنے کے بعد تقریباً ہاف کجی بچ جاتے ہیں اب ان سب سبزیوں کو اسی چکن میں ہم اچھے سے پکائیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تو ضرور ان کو پکائیں یہ دیکھیں اس طرح ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ چیزوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو چیزوں کا ٹیسٹ بلکل بھی نہیں آتا یہاں پہ ہم اس میں ایک چھوٹی پیالی دہی کے پانی آٹ کر دیں گے اس سے جو رائس ہیں وہ کافی سوفٹ ہو جاتے ہیں اور جوسی جوسی ہوتے ہیں اور دکھنے میں بھی وہ کھلے کھلے لگتے ہیں تو دہی بہت ضروری ہوتا ہے پلاو میں یہ دیکھیں آپ کتنے خوبصورت سبزیوں کا کلر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو الگ الگ اور پورا پورا ٹائم لیا اب ہم پانی آٹ کریں گے یہاں پہ میں نے 1 کجی رائس لیئے جو تین گلاس بنتے ہیں اور ساڑھے چار گلاس میں نے پانی کی آٹ کی ہیں اور اب ہم اس پہ رائس نہیں آٹ کریں گے لوگ یہیں پہ رائس آٹ کر دیتے ہیں کام ہو جاتا ہے خراب تو ہم اس کو اچھے سے بوائل آنے دیں گے اوپر ڈھکن رکھیں اور کبھی بھی پلاو میں رائس تھنڈے یہنی میں نہیں ڈالتے تو یہاں پہ ہمیں لگے ہیں پانچ سے چھے منٹ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا سا بوائل آ چکا ہے تو اب بسم اللہ حرامان ورحیم وان کے جی میں نے سفینہ کے رائس لیے ہیں اور یہ بیس منٹ پہلے میں نے اچھے سے دھوکے بھگوکے رکھے تھے اچھے سے بال کو ساف کرنا ہے ایک بھی رائس آپ کا ضائع نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارے پاس بند گو بھی دو پیالی اور اس کو یہی پہ آپ نے ایٹ کرنا ہے کیونکہ پہلے ایٹ کرنے کے نرم پڑ جائے گی اور ہمیں نرم نہیں چاہیے اب جب رائس کو آپ نے ایٹ کرنا ہے تو بہت ہی سافٹلی ایک دفعہ آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ سبزیاں اور جو سبزیوں کی یہنی ہے وہ اچھے سے رائس کے اندر چلی جائے مکس ہو جائے ورنہ وہ لگ سے رہ جائے گی اب یہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے یہاں پہ آپ نے تیسٹ کر لینا ہے کہیں اس میں کوئی نمک کوئی چیز کم تو نہیں ہے یہاں پہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے سب ٹھیک تھا یہ بہت ہی مزے کا ٹماتر اور ایک کھا کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم اس کو رکھتیں گے کوئی پانچ منٹ تک تاکہ رائس جو ہیں وہ اچھے سے یہنی کو پی لیں تو بسم اللہ حرابان الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے رائس نے جو ہے وہ یہنی کو اچھے سے پی لیا یہ دیکھیں آپ اور یہاں پہ اب آپ کو بلکل بھی یہنی یا پانی نظر نہیں آ رہا تو یہ پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے دم لگانے کا کچھ لوگ ابھی پانی ہوتا ہے یہنی ہوتی ہے اور دم لگا دیتے ہیں پھر ان کے رائس نیچے سے گل جاتے ہیں عجیب سے ہو جاتے ہیں تو یہ مسٹیکس ہیں جو آپ نے نہیں کرنی اگر آپ میرے ویورز ہیں تو انشاءاللہ آپ کے رائس کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے آپ دم لگائیں گے اس کو ہم کوئی دس سے بڑا منٹ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاءاللہ الحمدللہ دل سے محسوس کریے آپ کو خوشبو آتی ہوگی بہت ہی مزے کی اور یہاں پہ خاص بات ایک اور ٹپ جب آپ نے دم اٹھانا ہے تو چاولوں کا اس طرح سے آپ نے ہلانا ہے سیدھا نیچے کی طرف چمچ لے کے جانا ہے اور اوپر کی طرف لے کے اس طرح سے ہلانا ہے تاکہ رائس الگ الگ ہو جائیں اگر آپ یہاں پہ چمچ گھمانا ہی شروع کر دیں گے تو رائس ٹوٹ جائیں گے رائس جو ہیں یہ بہت عزت اور بہت توجہ مانگتے ہیں جو آپ نے ان کو دینی دینی ہے تو پلیٹ میں نکالتے ہیں ڈش میں اور خوشپو ایسی ہے کہ رہا نہیں جارہا تو یہ دیکھیں آپ اگر آپ ایک ککھ ہیں اور کھانا بنا جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا یہ لکھ جو ہے وہ دل کو خوش کر دیتی ہے نکرا نکرا رائس تو ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان میرے اللہ کی رحمتیں اور اس کی نیمتیں جس نے نوازہ ہمیں اور دی ورکت ہمارے ذائقوں میں ہمارے ہاتھوں میں میرے پیارے پیارے دوستو دیکھیں کتنی مزے کہ میں نے آپ کے لیے جنگلی بلاو بنایا ہے اور یہ ہے منٹ ساؤس اس کی بھی میں آپ کو ریسپی دوں گا تو اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے یہ دیکھیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی امید ہے اگر آپ دل سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اور اس کی خوشبو کیسی ہے دوستو ویڈیو پسندہ ہے تو لائک ضرور کیا کہیں آپ کا لائک ہمارے لئے بہت اہم ہوتا ہے اور کمٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہا کریں کیونکہ آپ کی کہیں ایک ایک بات ہمارے لئے بہت اہم ہوتی ہے اور میں آپ کے ہر کمٹ کا ریپلائی کرتا ہوں اس ریسپی سے ریلیڈڈ کوئی بات ہو مجھ سے ضرور پوچھیں مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کے ہر سوال کا جواب دیتے ہوئے تو اجازت کو اب اجازت دیجئے اگلی ویڈو تک تب تک اللہ حافظ